اسلام علیکم بلیوورٹ سیٹی کے حوالے سے بہت زیادہ سوال آرہی ہیں کیونکہ میں یو این جو ہے وہ یوز کرتا ہوں تو موسٹری کلائنٹ کا جو مجھ سے سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بلیوورٹ سیٹی منیجمنٹ آخر کر کیا رہی ہے آیا کہ وہ ششکے بنا رہی ہے یا دلیوری پر ان کا فوکس ہے یا زمین لے رہی ہے تو کلائنٹ کا موسٹری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسمان صاحب سے پوچھے کہ ان کا اس حوالے سے کیا نارسز ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا یہ بیسیکلی دو سے تین چیزیں اس کے اندر انکلوڈ آپ نے کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس سوالے سے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں بتا ہوں کیونکہ دیفنیٹلی آپ کے پاس ایک فیڈ بیک آیا ہے اور فیڈ بیک کو میری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں تک میں اس کا یہ یعنی کہ اپنی نالیج کے کارڈنگ جو چیزیں ہیں وہ بتا سکوں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ بلیو ورلڈ شٹی ایسا ایک منصوبہ ہے جو کہ آپ کے پبلک فرنڈ سے بنا ہے اب اس سے مراد کیا ہے دیکھیں ایک منصوبہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پہلے آپ کے پاس زمین ہوتی ہے ایک مطلب دو آزار کنال تین آزار کنال اس کے اوپر پھر آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں پلیننگ شروع کرتے ہیں بلیو ورلڈ شٹی اس ٹائپ کا منصوبہ نہیں تھا بلیو ورلڈ شٹی کی جو زمین بھی خریدی گئی وہ بھی لوگوں کے پیسوں سے ہی خریدی گئی ٹھیک ہے تو ایک تو یہ چیز ہے کیونکہ یہ جو سوالات ہیں ان کے اندر سے پھر مطلب میں اگر یہ چاہوں تو یہ ویڈیو بہت ایک ایسی کمپریہنسیو ویڈیو بنا سکتا ہوں کہ اس کے اندر مطلب کہ آپ کہہ سکتے کہ ایک سوال کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ آگے چیزیں نکلتی ہیں تو اس میں میں بس اتنا اس ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ کو زمینیں بھی جو نظر آتی ہیں نا یہ بھی لوگوں کے پیسوں سے ہی خریدی گئی مطلب ان کی ڈاؤن پیمٹ سے ان کی ایک ساتھ سے خریدی گئی اتنا بڑا رقبہ جو ہے ٹھیک ہے مطلب اگر سائٹی منیجمنٹ یہ کہ آن بورڈ یہ چیزیں کہتے کہ لاکھ کنال ڈیڑھ لاکھ کنال یہ بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے یہ چھوٹا رقبہ نہیں ہے ٹھیک ہے مین چیز یہ کہ دیکھیں لاکھ کنال ہے اگر ڈیڑھ لاکھ کنال ہے تو اس چیز کو آپ سمجھئے کہ یہ اتنی بڑی لائیبیلٹیز بھی ہیں مارکیٹ کی بلیو ورلڈ پہ مطلب جو مارکیٹ سے مراد میری ممبرز ہیں دیکھیں نا ڈیڑھ لاکھ اگر آپ نے لی ہے ڈیڑھ لاکھ کنال اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر مال بھی ٹھیک ٹھاک بیچا ہوا ہے تب ہی لیا نا کہ لوگوں کو ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ چیز بنا کے دینی ہے اگر تو آپ نے بیچا نہ ہوتا اتنا زیادہ تو پھر تو آپ کا پروجیٹ بیس ہزار کنال پہ پندرہ ہزار کنال پہ پچیس ہزار کنال پہ بھی ہو سکتا تھا لیکن ڈیفنیٹلی آپ کی سیلنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور ریڈی کہ آپ نے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ مینج کرنا ہے تو ایک تو یہ چیزیں ہمیں دو جو ہے نا وہ مطلب جو آپ کا سوال ہے نا اس حوالے سے سب سے پہلے آپ نے جو جو مجھ سے سوال پوچھا وہ یہ پوچھا کہ جی رکبہ کیوں مطلب ان کا فوکس رکبے بھی کیوں ہیں تو رکبے میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں منصوبہ زمین پہ بنتا ہے اس چیز کو سمجھئے گا منصوبہ کاغس پہ نہیں بنتا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھی یہ چیز ہے کہ انہوں نے زمین خریدی ہے کیونکہ زمین نہ خریدی تو آج تو منصوبہ آپ کا باغ جاتا ڈیفولٹ کر جاتا ٹھیک ہے آپ کوئی نیب کے چکر کاٹ رہوتا کوئی افی اے کے کاٹ رہوتا کوئی کدھر کے کاٹ رہوتا زمین ہے تو تب ہی منصوبہ زمین پہ بند رہا ہے اور تب ہی ابھی تک مارکٹ کے اندر چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں نمبر ون تو اس وجہ سے زمین کا ہونا جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہی پیسہ جو تھا زمین ظاہر سے مفت کی تو نہیں زمین آئی نا یہی جو پیسہ جو لوگوں سے کٹھا کیا گیا ڈاؤن پیمنٹس کی مد میں انسٹالمنٹ کی مد میں کوسٹ آب لینڈ کی مد میں سمپلیفائی کر دیتا ہوں یہ پیسہ باہر بھی تو مو ہو سکتا تھا امریکہ بھی جا سکتا تھا لنڈن بھی جا سکتا تھا دبائی بھی جا سکتا تھا اور بھی کسی ملک میں جا سکتا تھا جس طریقے سے موسلی پاکستان میں فراڈز ہوتے ہیں ریل سٹیٹ میں تو باہر بھی جا سکتا تھا لیکن وہ پیسہ آپ کی زمین کی ایکوزیشن پہ لگا زمین خریدی گئی اس پیسے سے وہ جس ریٹ پہ بھی خریدی گئی سستی خریدی گئی مہنگی خریدی گئی دیکھیں ایک چیز کو سمجھئے گا کہ بہت سے پیچز آپ کو بڑے سستے مل جاتے ہیں زمین کے اور بہت سے آپ کے پیچز آپ کو اتنے ایکسپینسی پڑتے ہیں کہ شاید اترے میں آپ کی پانچ ہزار کنال زمین آجے کسی جگہ کا فرنٹ آپ نے جب لینا ہے ٹھیک ہے تو وہ دیفنیلی آپ کو مہنگا پڑتا ہے تو آورال آپ کی جب استماعی آپ کو ایک زمین تو ایک آپ کا ایک ریٹ نکلاتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے زمین کے والے سے میں آپ کو تاروں میں کہتا ہوں کہ جی جتنی مرضی ہو اب جو اگلی آپ کی جو بات کر لیتے ہیں ششکے والا میں انڈ پر ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے کہ جی ان کا فوکس اس چیز کی اوپر ہے کہ ہم نے پلوڈ دینے ہیں یا نہیں دینے دیکھیں میں اپنی بیشتر ویڈیوز کے اندر آپ بھی اس چیز کو آپ کو پتا ہے انیک کہ ہمیشہ ایک چیز کہتا رہا ہوں کہ جب بھی نیا بھی کوئی بلوک آتا رہا ہے میں یہ چیز کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو ڈیلیوری ہے نا ڈیلیوری یہ بہت میٹر کرتی ہے بہت زیادہ آپ دو ازار پانچ ہزار بندے کو نا اگر پلوٹوں کے قبضے دے رہتے ہیں نا تو یہ بلو ورلڈ شٹی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی جو ڈیلیوری ہے نا یہ ڈیلیوری بڑی ایک اہم حیثیت رکھتی ہے کسی بھی منصوبے کی کامیابی پہ اور اس کے مستقبل کی اوپر یہ چیز بہت زیادہ ایم ہے تو میں ہمیشہ اس چیز کے پر فوکسٹ بلو ورلڈ شٹی کو ہمیشہ مت اپنی ویڈیوز میں بھی یہ چیز کہتا ہوں اور الحمدللہ ابھی آپ جب سائٹسکوپر بھی جاتے ہیں آپ کو چیزیں نظر بھی آتی ہیں کہ جو ری لوکیشنز ہو رہی ہیں ارلی جو ایریاز ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں لوگوں کو مطلب وہاں پہ گلیاں بن گئی ہیں سٹیڈ لیٹس بن گئی ہیں انفرسٹیکچر بن گیا مطلب بیسک جتنی چیزیں ایک منصوبی کی عبادکاری کے جانب ہے وہ وہاں پہ آ رہی ہے اب اس عبادکاری کے جانب ہے اب ان ششکوں کی بات نہیں کہا رہا میں عبادکاری کے لحاظ جو بیسک جو چیزیں ان پر بات کر رہا ہوں دیکھیں سب سے مین چیز ہوتی ہے کسی بھی منصوبے میں جو شروعات کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر بات کرتے ہیں سکول وہاں پہ فورسس کیڈیڈ کالیج موجود ہے جس کو اس ٹیم الحمدللہ دو ہزار چوبیس کے اندر پاکستان کے جو بہترین جو سکول کا جو اوارڈ ہے وہ دیا گیا وہ بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس چیز کو بھی یاد رکھے گا فورسس کیڈیڈ کالیج اور وہ بھی ایک چین بلیو ورلڈ سٹی کی انٹریڈیوست ہے جو اپنے منصوبے گندر بھی بنی ہے پھر دوسرے نمبر پہ جب آپ سائیڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ یعنی بیسک مطلب ایک ہسپیٹر لیول کا تو نہیں ہے لیکن بیسک جس کے اندر آپ کی فیسیلٹیز جو ہے وہ آپ کی اویلیبل ہے وہ بھی آپ کو وہاں پہ ملتی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو جو یعنی ون سٹاپ جو آپ کا شاپنگ سینٹر ہے وہ بھی آپ کو وہاں پہ ملتا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں آپ کو فیملی پارک بھی وہاں پہ ملتا ہے پھر اس کے علاوہ جو مسجد ہے وہ بھی آپ کو وہاں پہ ملتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بیسک جو وہاں پہ اوریڈی بند رہی ہیں پھر اس کے علاوہ سوسائیٹی نے اپنے ان پہ مطلب کیا کیا بات کر رہی کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری جو ایک ایریا ہے وہ ویلاز وہاں پہ بنائیں اپنے پیسے سے بنائیں اپنی مطلب لوگ لوگ کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بنائیں گے تو وہاں پہ اور ایڈی کیا تو انہوں نے اپنے ایڈ پہ جتنی وہ چیزیں کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی اور اس کے علاوہ پھر اگلے جو ایریاز ہیں مطلب فارزیمپل اگر کسی بندے کے پلوٹ بیلٹ ہوا ہے وہ پیچھے آگیا تو انہوں نے آپشن دیکھی جائے آپ نے ڈیویلمنٹ چارجز پی کرتے ہیں اس پر ڈسکاؤنٹس بھی لیں ہم سے ری لوکیشنز بھی لیں ارلی ایریا بھی ہم آپ کو بنا کے دیں گے تو اس حوالے سے اگر آپ کا سوال ڈیلیوری کے تو ڈیلیوری میری باتوں پہ مت جائیں ٹھیک ہے میری باتوں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں کہ جی وہ بلکل میں یہ ڈنکی کے چوڑ کے پر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سائٹ کے اوپر جا کے دیکھنا ہماری ویڈیوز ابھی میں نے ریسنٹلی سائٹ ویزٹ کیا ہے آپ اس میں دیکھ لیں ایک ایک چیز میں نے سیکٹر سیکس سیون وہ چھوڑ دیں ون ٹو وہ تو بہت شروع کی باتیں اب ہم اس کو نہیں ہم اگلی بات کر رہے ہیں سیکس ایکسٹینشن سیون ایٹ نائن پھر ڈسٹکس برن سپورٹس ویلی لیجنڈس بلوک مطلب ہر لحاظے جو ہے نا مطلب ایریا کے اندر آپ کے کام ہو رہے ہیں ڈلیوری کے لحاظے ڈلیوری نہ دینی ہوتی تو کام کرنے کے کیا ضرورت ہے دیکھنا آپ کی پھر نیتی وراد کی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے مجھے ایک چیز بتائیں آپ نے جب کام ہی نہیں کرنا تو آپ کو پھر کون سے نفلو کا سواب ہے کہ وہاں پہ آپ گلی کاٹیں گے وہاں پہ آپ سٹیٹ لائٹ لگائیں گے وہاں پہ اپلوڈ کی کٹنگ کریں گے انفرنسٹرکچر بچائیں گے وہاں پہ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ نے جب چیز نہیں دینی ڈلیوری نہیں دینی آپ کو کیا ضرورت ہے تو دیفنیٹلی ایک چیز کو سمجھیں گے کہ ڈلیوری دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے لیکن مینجمنٹ اس چیز کے حوالے سے جو ہے وہ مطلب ان کی ایک چیز ہے کہ ہم نے منصوبہ بنانا ہے اور وہ چیز سائیڈ کے پر نظر آتی ہے یہ ہو گیا آپ کی دو چیزیں کے لیے لینڈ کی ڈلیوری کی اب آج ہے ششکے کی ششکہ دیکھیں ہر بندی کی اپنی سوچ ہے میری کپنی سوچ ہے اس کے پر آپ جو ہے مطلب اس میں بہت سے لوگ مجھ سے مطلب اختلاف کر سکتے ہیں دیکھیں جن کو آپ ششکہ کہتے ہیں ششکہ فارزمپل وہ کہتے ہیں کہ جی وارٹر تھیم پارک ہے وہ ششکہ ہے پھر اس کے علاوہ جی وہ جو یہ ہے کہ وہ جو دو بنے ہوئے ہیں باس مسکت ٹھیک ہے وہ جی ششکہ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ جی وہ آگے جو بنا ہوئے ہیں یعنی برج الارب کا جو بنا رہے ہیں ریپلی کا وہ ششکہ ہوگا یا یہ جو آپ کا مچھد اکسہ کا وہ مطلب اس کا ایک موڈل بنا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ساری چیزیں تو یہ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ چیزیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گے پہلے ہمیں پلوٹ دیں یہ چیزیں دیکھیں یہ چیزیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں پلوٹ دیکھیں جس کا پانچ مرلے کا پلوٹ ہے اس چیز کو سمجھے گا اس کا concern پانچ مرلہ پلوٹ ہے اس کا گوڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز کو سمجھے گا اگر آپ ایک انڈ یوزر کی ایسیت سے سوچتے ہیں تو وہ بننا بالکل ٹھیک ہے اس وجہ سے میں بلکل ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ کو اس کا فائدہ تھوڑا سا بتا رہے لگو کہ فائدے کیا ہیں کہ فائدے کون کون سی چیزیں ہیں دیکھیں وارٹر تھیم پارک آپ یہ پورا جو ایریا ہے ہمارا پنڈی سلامباد کا پورا دیکھ لیں آپ مجھے بتا دیں کدھر ہے وارٹر تھیم پارک آپ کو وارٹر تھیم پارک نہیں بنتا جب وارٹر تھیم پارک ایک ایریا میں بنے گا اور وہاں پہ اس ٹائم پہ سلائیڈز لگ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھیں پہلے آپ یہ جو میں باتیں ابھی ہم میں کروں کہ جی بنے گا یہ وہ باتیں تھے کہ جو دوزار بیس میں کس میں ہم کرتے بھی اچھے بھی لگتے تھے اور لوگ سنتے بھی بھی اچھے لگتے تھے ابھی وہاں پہ آن گراؤنڈ پریکٹیکلی وہاں پہ چیز بن رہی ہیں اس چیز کو سمجھے در تھوڑا سا جب وارٹر ٹیم پارک بنے گا میں پورے پنڈی سلامباد کی بات کروں یہاں پہ نا ایک چھوٹا سا وارٹر ٹیم پارک ہے اس ایریا کا نام ہے جنگ باتر ٹھیک ہے اس اس پوڑ کا نام ہے ایکو آفن ریزورٹ ایک چھوٹا سا مطلب ریزورٹ ہے میں سینٹرل اسلامباد کے اندر رہتا ہوں سینٹرل اسلامباد کے اندر میں مارا آفیس ہے میری رائش سینٹرل اسلامباد کے اندر ہے میں ادھر سے وہاں پہ جاتا ہوں گرمیوں میں خصوصی طور پہ ادھر سے آلمو صاحب سمجھے کہ تقریباً کوئی ٹوئنٹی فائیف مطلب آدھا گھنٹہ مجھے لگتا ہے کلومیٹرز میں زیادہ ہے موٹر وے گتر ہو جاتا ہے ایم آن موٹر وے پہ تو جب یہ بنے گا تو یہ تو ایم ٹو کا ایک ایری ہے جو کہ بہت زیادہ ادھر کا آپ کا آبادی ہے بہریہ کی بہت بڑی ایک آبادی ہے ڈی ایچی کی آبادی ہے پھر یہ جو چکری کے پوری پتب ایریہ کے اندر ایک آبادی بن رہی اسلامباد کی ہے پنڈی کی یہ پورٹ بڑا جب وہ لوگ وہاں پہ آئیں گے تو کیا وہاں پہ آ کے جب موکے کے اوپر لوگ ایک سائٹ کے اوپر آئیں گے وہاں پہ وارٹر فیم پار کے اندر جائیں گے تو کیا وہ اس ایریہ کو وزٹ نہیں کریں گے کیا اس ایریہ کے جن لوگوں کی انویسمنٹ ہوئی ہوگی بھی اس ہے جس کا پانچ مرلے کے پلاؤٹ ہے کیا ادھر ویلیو ڈیشن نہیں ہوگا آج لوگ میں یہ نہیں کہتا کہ جی بلو ورلڈ سیٹی آپ کا بہت بڑا وہ جس طرح کہ جی وہ دبائی باندھ رہا ہے میں یہ بات نہیں کرتا ٹھیک ہے دیکھو سائٹی منیجمنٹ جو مرضی کہے ہم دبائی بنا رہے ہیں ہم جیسی بھی بنا رہے ہیں میں ایک فنٹ بیسک بات کرتا ہوں ہمارا دبائی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں مین چیز یہ کہ دبائی جہاں پہ گرمی اتنی ہے ٹمبریچر وہاں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں کیا وجہ وہاں پہ وہاں پہ اندرے سپورٹس اس ٹائپ کے بنا دی ہیں جگہ اس ٹائپ کی بنا دی کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ کھیلتے کورتے ہیں وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ تو مین چیز جو آپ کی ہے وہ اس چیز کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ وارٹر تھیم پارک جو آپ کو ایک وارٹر تھی خورس مسکٹس ہیں ٹھیک ہے اب یہ ڈانچہ کھڑا کر دی اس میں کیا ہے یہ ایک چیز ہے اب مجھے بتائے پاکستان میں اور کس چکے پر خورس مسکٹس ہیں کسی بھی نہیں ہے لوگ آئیں گے لوگ آپ کی ویڈیوز بنائیں گے ریلز بنائیں گے اب یہ میں ایک ایگزیمپل لکھ دے رہا ہوں وہ اتنا بڑا وہ جو آپ کو برج خلیفہ کے بعد جو اس کے مطبئے ایک چیز نظر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ نیکے وارٹر فاؤنٹینز جو وہاں پہ بلگی ہے جس کے ایک اسی ایسا سسٹم بنائے ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے پارکیو سٹی نے وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں جا کے پانی تو اسی ویڈا ہے پانی تو نہیں ہے نا مقصد مین چیز یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جب جاتے ہیں وہ ایسا ایک نحول وہاں پہ بنا ہوتا ہے لوگ وہاں پہ ویڈیوز بھی مناتے ہیں پکچرز بناتے ہیں میمریز آپ کے گیتر کرتے ہیں وہاں پہ لوگ ادھر بھی آتے ہیں آج آپ جائیں نا یہ اتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ جا کے لکھیں بلیو ورلڈ چٹی اور سمسکٹ آپ کو میں کہتا ہوں دو آزار تین آزار پکچرز ملیں گی آپ کو وہ مطلب یہ آپ کی چیز ہوتی ہے ایک منصوبے میں میمبرز کو کھینچنے کے لیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے برجل عرب کا ریپلیکہ جب بنے گا یہ مختلف چیزیں بنیں گی تو یہ ویلیو ایڈیشن میمبرز کو ضرور ہوگی اگین آئی ریپیٹ کہ جس بندے کا پانچ مرلے کا پلوٹ ہے دس مرلے کا اس کو اگر انڈ یوزر کی حیثیے سے دیکھا جائے تو اس کو اپنے پلارٹ کے ساتھ مطلب ہے اس کو لیکن یہ اب اس چیز کو سمجھے گا کہ یہ منصوبہ وہ ایک چھوٹا سا جو ایک ہوتا ہے ٹاؤن ایک ہوتا ہے وہ ایک چیز نہیں ہے کہ جی آپ نے بیس فوٹ کے گلی کاٹ دی بس جہاں در نہ کو پار نہ کو چیز ہے it's a city within a city concept تو city within a city تب بھی عباد ہوتا ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ بہت سی چیزیں اس ٹائپ کی بنانی ہوتی کہ لوگ وہاں پہ اٹریکٹ ہو تو میرے خیال سے یہ آپ کی جامعہ کی ویڈیو بنا دیا ہے اندھا کے بعد آپ کو اس ٹائپ کا کوئی سوال نہیں آئے گا بہت شکریہ